جو ایک دعا ہے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتم من ظالمین اس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا اور اس کا عموما لوگ دکھ اور تکلیف پریشانی میں ورد بھی کروا رہے ہوتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ورد کر رہے ہیں اس کا کروانا اور چیز ہے وہ سوالہ نہیں وہ پورے جو نہیں نہیں اپنی طور پر کریں وہ تو جامعہ ترمزی میں دیس ہے جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرح متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لٹائے گا لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتم من ظالمین اور قرآن میں بھی آئے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت سے میرا تو کلپ ہے مسئیبت اور پرشانی سے بچاؤ کے تین وزائف اس میں سے ایک وزیفہ یہ ہے دوسرا حسبون اللہ و نعم الوکیل تیسرا یا حیو یا قیوم و برحمتی قصد تغییت صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ اگر فرض نماز سے پہلے کر لیے جائیں تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صبح کے اذکار کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی ختم سیری کے فوراں بعد چاہے فجر پڑی ہو کیوں وہ صبح کے اذکار ہیں اور شام کے اذکار چونکہ شام کے اذکار ہیں آپ غروب افتاب سے پہلے کر لیں سب سے افضل وقت وہ ہے ورنہ آپ مغرب کے بات کر لیں افضل وقت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کریں شام کے اذکار ہیں وہ رات کے نہیں ہیں مغرب میں تو رات شروع ہو جاتی ہے